چلیے دیکھتے ہیں ہمارے فریس سے آج مجھے کیا ملتا ہے یہ دیکھئے مجھے ملا ہے شلگم اور ساتھ میں یہ مشروب اب شلگم اور مشروب کو کومبینیشن کر کے ایک ایسی ریسپی میں بناوں گی نا جس کو کھانے کے بعد کوئی اندازہ بھی نہیں لگا پائے گا کہ وہ شلگم کھا رہے ہیں اب شلگم بہت ہی جیدہ فائدے مند ہے پر بچے تو اس کو بالکل بھی نہیں کھانا چاہتے بچے کی تو بات چھوڑ دیجئے بڑے بھی اس کو کھانے میں بہت ہی آنکانی کرتے ہیں تو شلگم کو میں نے تھوڑا سا واش کر لیا ہے اب اس کے بعد مشروب کو واش کریں گے مشروب کو ہمیشہ ہی نہ بہت اچھے سے واش کیجئے کیونکہ یہ کھلی ہوئی ہوتی ہے تو تھوڑا سا پانی میں ہلکا گنگونا پانی میں نمک ڈال لیجئے اور اس کے بعد اس کو رگڑ کے اچھے سے واش کیجئے اس سے کیا ہوگا نا مشروب کے اوپر جو بھی گندگی ہے وہ ایک دم بڑی ہاں سے نکل جائے گی تو سات سے آٹھ منٹ تھوڑا سیک لوگ وارم وارٹر میں ہی میں نے مشروب کو چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے صاف ہو جائے شلگم کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اب کیا کریں گے اس کا ہمیں چھلکا نکال لینا ہے بلکل پتلا سا چھلکا ہوتا ہے آپ پیلر سے بھی نکال سکتے ہیں میں اس طرح سے شاکو سے ہی نکال لیوں اس کے بعد ہمیں اس کے ایک دم پتلے پتلے سلائسز کٹ لینا ہے تو یہ ایک ایسی سبجی ہے بچے بلکل بھی نہیں کھانا چاہتے پر میں نے اس کو اس طرح سے بنایا کہ بچوں کو پسند بھی آ گیا انہیں پتا بھی نہیں چلا کہ وہ شلگم کھا رہے تھے اور اس کو دوبارہ بنانے کی ڈیمانڈ بھی آئی اور مجھے بھی واقعی بہت ہی ٹیسٹی لگا میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا بڑیاں یہ لگے گا تو میں نے اس کو پتلے پتلے سلائسز میں کٹ لیا ہے چھوٹے مشروم کو دو ٹکڑوں میں کٹی اور بڑے مشروم کو چار ٹکڑوں میں اب یہاں پر میں نے ایک برتن میں پانی نیچے رکھ دیا اوپر سے چھنی ڈال دیا ہے یہ شلگم جو ہم نے کٹا تھا وہ شلگم لے لیا ہے اور ایک مٹھی بھر کر ایک سے دو مٹھی آپ اس میں میتھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں میتھی ڈنڈیوں کے ساتھ ہی لے لیا ہے تھوڑا سا میرے پاس لسن پتے والا لسن تھا وہ بھی ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ڈال لیں آپ نہیں تو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں میتھی کی جگہ آپ پالک بھی ڈال سکتے ہیں اور آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو سٹیم ہونے کے لیے ہمیں چھوڑ دینا ہے جب تک وہ سٹیم ہو رہی ہے تب تک چلیے ہم آگے کی تیاری کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے پین میں ہمیں تیل ڈال دینا ہے اور تیل ہم جو ڈال رہے ہیں اس میں ہمیں یہ پیاز ڈالنا ہے پیاز کو ہم نے پتلے پتلے سلائسز میں کٹ لیا تھا اور اس کے بعد اس کو ہمیں اس طرح سے توڑ کر ڈالا ہے اب ہائی فلیم پر کیا کرنا ہے نا ہمیں پیاز کو تب تک پکانا ہے جب تک پیاز ایک دم بڑیاں سا براؤن کلر نہ لے لے تو جب تک پیاز براؤن ہو رہے ہیں تب تک دیکھ لیتے ہیں اپنی شلگم اور میتھی کو تو یہاں پر دیکھئے شلگم ایک دم سوفٹ ہو گئی ہے آپ لسن پتے کی جگہ اس میں لسن کی کلیاں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہمیں تھنڈا ہونے دینا ہے اور یہاں دیکھئے پیاز کو میں بیچ بیچ میں چلا رہی تھی اور پیاز ایک دم بڑیاں سا براؤن کلر کا ہو گیا ہے بلکل ایسا ہی براؤن کلر کا پیاز ہمیں چاہیے ایکسٹرا اوائل کو میں نے پین میں سے نکال لیا ہے ایک چمچ بس اوائل اس میں چھوڑ دیا ہے اب یہ جو مشروم ہم نے کٹے تھے وہ سارے کے سارے مشروم ہمیں اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں بلکل تھوڑا سا حلدی اسی کے ساتھ بلکل تھوڑی سی کالے مرچ ڈالیں گے اور اس کو ہمیں ہائی فلیم پر فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ دیر مت فرائی کیجئے گا نمک آپ کو اس ٹیج پر نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اگر آپ نمک ڈالو گے تو کیا ہوگا کہ مشروم اپنا بہت سارا پانی چھوڑ دے گا جب تک مشروم فرائی ہو رہی ہے تب تک ایک مسالہ بنائیں گے جس میں ہم نے چار ہری مرچے لے لینا ہے یہاں پر یہ دس سے بارہ کاجو ہے جس کو میں نے گرم پانی میں آدھے گھنٹے پہلے سوک کر دیا تھا اور یہ دہی ہے جس کو میں نے فریج میں رکھ لیا تھا چھنی میں ڈال کر رکھ لیا تھا تاکہ ایکسٹرا جو پانی ہے دہی کا وہ نکل جائے اس کو ہم نے پیس لینا ہے یہاں پر مشروم بھی ہمارے ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مشروم نے کافی زیادہ پانی بھی چھوڑا ہے پر اگر آپ نمک ڈالتے ہیں تو یہ پانی بہت زیادہ ہو جاتا اب یہاں پر بلکل تھوڑا سا ہمیں اس میں اور آئل ڈالنا ہے وہی آئل ڈالنا ہے جس میں پیاج فرائی کی تھی کچھ بیسک سے کھڑے مسالے جس میں بڑی لائچی چھوٹی لائچی دالچینی کا ٹکڑا لاؤنگ اور سابت جیرہ ڈالنا ہے مسالوں کو ہلکا سا کریکل ہونے دینا ہے اور اس میں سے خوشبو آنے دینا ہے پھر ایک پیاج کو میں نے باریک کاٹ لیا تھا ایک میڈیم سائز کا پیاج ہے اس کو باریک کاٹ لیا تھا پیاج کو ہمیں بھننا ہے ہلکا سا جب یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گا پیاج ہمارا بہت زیادہ اس کو لال نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا جب پنک ہو جائے تو بس یہ جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا تھا دہی مرچی اور کاجو کا پیسٹ ڈالیں گے کالے مرچی اچھی کونٹیٹی میں کالے مرچی ڈالیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا دھنیا دھنیا کا پاوڈر ڈالنا ہے ساتھ ہی میں چٹکی بھر ہلدی ڈالیں بہت زیادہ ہلدی استعمال ہمیں اس ریسپی میں نہیں کرنا ہے اور نہیں تو اس سبجی میں ہمیں لال مرچ کا استعمال کرنا ہے لال مرچ کا استعمال آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں پر سپائس سی اس کو بنانے کے لئے گرین چلی کا استعمال کریں بس ریڈ چلی کا استعمال کرتے ہیں تو جو گریوی ہے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا جو کہ مجھے نہیں چاہیے تھا اب اس مسالے کو ہمیں بھون لینا ہے تب تک جب تک اس میں سے آئل نہ ریلیز ہونے لگے تھوڑی دیرہ بھونیں گے تو نوٹس کریں گے جو تیل ہے وہ نکل گیا ہے جو کاجو ہم نے ڈالا تھا اس کا بھی اپنا آئل ریلیز ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا اور اب بس یہاں پر ہم نے جو مشروب فرائی کی تھی وہ ڈال دیں گے ایک سے ڈیرہ منٹے سے ہمیں بھون لینا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک میں نے پہلے نمک نہیں ڈالا تھا اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور اسے کے ساتھ آدھا چھوڑا چمچ ہم ڈالیں گے گرم مسالہ تو گرم مسالہ آپ پہلے نہیں ڈالیں اسی سٹیج پر ڈالیں اسے ٹیسٹ بہت بڑھیاں آتا ہے بھونی ہوئی کستوری میتھی کو جرہ سا کرش کر کے ڈال دیں گے اور یہ جو پیاج ہم نے فرائی کیے تھے اس کو ڈال دینا ہے اب بس ان کو ایک سے ڈیرہ منٹ ہمیں اور پکانا ہے اور یہ آپ کے ایک دم پیپر برنٹ انین مشروبز ریڈی ہیں فرنڈز اسے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا تھا اور بہت ہی اچھے بنے تھے تو ایک بار اس کو آپ میرے کہنے پر ٹرائے ضرور کیجئے گا پانی ڈال لیجئے کنسسٹینسی آپ ایڈجسٹ کر لیجئے اس کو گرمہ گرم یا روٹی یا پراتے کسی بھی چیز کے ساتھ آپ انجوائی کر سکتے ہیں اور بلیو می فرنڈز یہ واقعی میں بہت اچھے بنے تھے تو اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں شلگم کے پراتے آپ یقین نہیں کروگی یہ شلگم کے پراتے اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ اگر آپ نے ایک بار بنائے آپ دوبارہ اس کو ضرور بناوگے اسی بیچ میں دیکھئے ہمارا شلگم اور میتھی دونوں ہی جو ہے نا تھنڈا ہو گیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہی پیسے اور جس پانی کو ہم نے سٹیم کرنے کے لئے رکھا تھا اسی میں سے تھوڑا سا پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کا جو ہے نا ہمیں ایک دم فائن پیسٹ بنا لینا ہے تو دیکھئے اس کو ہم ایک دم بڑھیاں سے پیس لیں گے میتھی کی جگہ آپ پالک ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ ساگ لینا چاہے ڈال سکتے ہیں یا صرف شلگم کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو پیس لیا ہے اس میں تھوڑی سی اجوائن کو کرش کر کے ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور یہاں پر ہم ڈال دیں گے گہوں کا آٹا گہوں کا آٹا آپ لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو ملٹی گرین آٹا بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ڈھائی کپ کے لگ بھگی ہوں کا آٹا ڈال دیا اب اس کو ہمیں میکس کر لینا ہے اور نورملی آپ جیسے روٹی یا پراتے کے لیے آٹا لگاتے ہونا بس اسی طرح سے ہمیں اس کا آٹا لگا لینا ہے تو یہاں آٹے کو لگا دیا ہے پاس سے چھائی منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دے دیجئے اس کے بعد آپ اس کے ٹرائنگل پراتے بھی لیے لچھا پراتا بنائیے یا تو آپ اس کے سکوئر پراتے بھی لیے توٹلی آپ پر ڈپنڈ کرتا ہے آپ چاہے تو اس کی گرمہ گرم روٹیاں بھی بنا سکتے ہو تو یہاں پر دیکھیں میں نے نورملی جیسے ہم ٹرائنگل پراتا بناتے ہیں بلکل ویسا پراتا بنا لیا ہے اب اس کو ہلکے ہلکے سے گھی میں ہم نے دونوں طرف سیکھ لیا ہے تو یہاں پر پراتے بھی تیار ہیں اور سبجی بھی تیار ہے تو یہ یونیک سی ریسپی آپ کو کسی بھی ریسٹرینڈ یا دھابے میں نہیں ملے گی کیونکہ یہ ایک ٹوٹلی میری ریسپی ہے تو فرنڈز ایک بار اس ریسپی کو ٹرائے کرنا کومنٹ بات میں مجھے بتانا کیسی لگی آپ کو میری ریسپیز اور ہاں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز شیئر کر دینا لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا ملتے ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک لئے بابائیں